بجلی سارفین کے لیے بری خبر ہے نیپرا نے بجلی ایک روپے ارتیس پیسے فری یونٹ مہنگی کرتی بجلی جولائی کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی نیپرا کے نوٹفیکیشن کے مطابق سارفین سے اضافہ ستمبر کے بلو میں وصول ہوگا اضافہ کا اطلاع کے لیکٹیک لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا بجلی سارفین کے لیے بری خبر ہے نیپرا نے بجلی ایک روپے ارتیس پیسے فری یونٹ مہنگی کرتی اس ووٹ کا جھٹکہ دے دیا بجلکی قیمتیں بڑھنے پر شہری حکومت پر برہم نظر آئی اس حوالے سے وسیم شہزاند کی ریپورٹ دیکھئی مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر حکومت کی جانی سے ایک اور وار نیپرہ نے بجلی سارفین کو چار سو چالیس وارڈ کا جھٹکہ لگا دیا بجلی کی قیمت میں ایک روپے اٹھتیس پیسے اضافے سے شہریوں کے پسی نے جھوٹ گئے شہریوں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا شہریوں کہنا تھا کہ حکومت کو غریب اور متوسط تفقے کا خیال کرنا چاہیے مہنگائی کے بار کم نہ ہوئے تو وہ خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے یہ جس گریب آدمی سے پوچھو جس کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے جس کے گھر میں بچے روٹری نہیں کھا سکتے وہ بل کہاں سے بریں گے شہریوں نے حکومت سے بجلی سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمریمن محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہفتے کے دوران آٹا کی آلو ٹی مارٹر پیان سکن سمیت کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی چوبیس اشیاں مزید مہنگی ہو گئیں غریب طبقے کے لیے مہنگائی کے شرعہ سترہ فیصد سے بھی تجاوز کر گئی مزید دیکھیں اس ریپورٹ عوام کا بچنا ناممکن مہنگائی نے شکنجہ مزید کس لیا سرکاری آداد و شمار کے مطابق ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی چوبیس بنیادی اشیاں کی قیمتوں میں تئیس فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا پیاز کی فکل و عوصد قیمت میں بارہ روپے ٹماٹر کی فکل و قیمت میں گیارہ روپے چھتیس پیسے اور چکن کی فکل و قیمت میں پندرہ روپے ستائیس پیسے کا اضافہ ہوا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ اٹھاون روپے انڈے چھ روپے تیس پیسے فی درجن اور ڈال مزور تین روپے پینسٹ پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی لہسن، آلو، گھی، دال ماش ککنگ آئل، دودھ، دہی، باسمتی چاول دال ماش، مٹن اور بیف کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ادارہ شماریات کے مطابق روان ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی اکیابن بنیادی اشیا میں سے پینتالیس گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگی فروخت ہوئیں گھی کی قیمت گزشتہ سال کے مقابلے میں اکتالیس فیصد، چکن انتالیس فیصد، ککنگ آئل سینتیس فیصد، سرخ مر چھتیس فیصد اور انڈوں کی قیمت اکتیس فیصد زیادہ ہو چکی ہے بجلی گزشتہ سال کے مقابلے میں سنتالیس فیصد، الپی جی چھالیس فیصد اور جوتے تینتیس فیصد مہنگے ہو چکے ہیں حکومتی دعویوں کے برعکس مہنگائی آئے روز نئے ریکارڈ بنا رہی ہے ہفتے کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح ایک آشاریہ تین سات فیصد اضافے سے تیرہ آشاریہ چھ چار فیصد فوکس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنرڈز اور پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹ کو ٹاسک دے دیا گیا کمیشنرڈ سارا اسلام کہتی ہیں چاروں اسلام میں انہ جائز منافع خوری زخیراندوزی ملاوٹ برداشتن نہیں ہوگی سرکاری نیک سے زائد کیمت وصول کرنے والوں کو جبکہ چاروں اسلام ایک سو دو پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹ نے مارکیٹوں میں اٹھ سٹھ ہزار چھ سو اکتالیس ریپورٹ کی گئی ہیں کمیشنرڈ سارا اسلام کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی کمیشنرڈ کی سرگرمیوں کا خصوصی آرڈر کریں اس کے علاوہ سیکٹی مارکیٹ کمیٹی مطلقہ ایپ پر اشیاء خونوش کے درست نرخ اپلوڈ کرے کیمتیں چک کرنے کے لیے فرزی گھاک مارکیٹوں میں بھیڑیٹ آئیں گے مات کریں گی کووڈ نائنٹین کی کرونا کی چوتھی لہر مزید خطرناک ہو گئی جنوبی پنجاب میں چھے افراد جان سے گئے ایک ہی روز میں پانچ سو سات افراد بارس کا شکار ہو گئے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کرونا کی صورتحال بددستور کابو میں نہیں آ رہی ملتان اور ڈی جی خان دو دو جبکہ بھاولپور اور مزفرگر میں ایک ایک مریض کرونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا ملتان میں چیران میں ڈی جی خان پچاسی اور سربودہ میں پینسٹ افراد متاثر ہو گئے بھاولپور میں ستاون اور خوشان میں بیالیس مزید افراد بارس کا شکار ہو گئے ہیں خانمان میں اٹیس بھکر اکتیس اور رہی میار خان میں تیس کیسز سامنے آ گئے مزفرگر میں بارہ لیہ انیس راجنپور کیارہ میاں والی نو بھاول نگر اور ویہاری میں سات سات نئے کیسز رپورٹ ہو گئے نشتر ہسپتال ملتان میں تین سو اٹھارہ فران زیر علاج ہیں جن میں سے پچاسی وینٹی لیٹرز پر ہیں ہسپتال انتظامیہ کے مطابق کرونا ووڈ میں زیر علاج دو سو اٹھار مریضوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی دوسری جانب ڈی جی خان میں مصبت کیسز کی شرعہ بارہ فیصد تک پہنچ گئی اور ویکسینیشن کی بیالیس ہزار خوراکوں کا سٹاک رہ گیا ادھر میاں والی میں مصبت کیسز کی شرعہ سولہ فیصد سے بھی تجاوز کر گئی میاں والی کے دو اور تحصیل پپلا کے دو مقامات کو کرونا ایس او پیس کے خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا یہی نہیں ٹرافک پابندیوں کے باوجود بھی چل رہی ہے ملتان میں کرونا کے پیشنے زیر زلین تظامی کا ہم اگدان نیجیز پتالوں میں اضافی بیڈز مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آمر کریم خان نے پیرامیڈکل سٹاپ اور وینٹیلیٹرز بھی مختص کرنے کی ہزائیت کی ہے ڈی سی آمر کریم خان کی سرپراہی میں محکمہ صحت کے آلہ سطحی جلاس مراکد ہوا جس میں اسسٹن کمیشنر سٹی خاجہ او مہر محمود اور نیجیز پتالوں کے منتظر میں شریک ہوئے زلین تظامی کی جانب سے کرونا کے پیشنے زیر نیجیز پتالوں میں اضافی بیڈز مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا آمر کریم خان نے پیرامیڈکل سٹاپ اور وینٹیلیٹرز بھی مختص کرنے کی ہرائیت کی ہے شہر اولیہ میں دو روزہ ہفتہ وار مکمل لاکڈاؤن کے آج پہلے روز سے تمام تجارتی سرگرمیاں موطل ہیں شہر کی بیشتر مارکیٹیں بندرس انسان پڑی ہیں ابراہیم خان کی ریپورٹ کرونا ویرس کی چوتھی لہر کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے ملتان سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں دو روزہ ہفتہ وار مکمل لاکڈاؤن کا پندرہ ستمبر تک کے لئے اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت شہر اولیہ میں لاکڈاؤن کی آج پہلے روز تمام تجارتی سرگرمیاں بند رہیں گی ایک مزدور بندہ خود کشی کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس لاکڈاؤن کی وجہ سے دو دن لاکڈاؤن ہے اس میں ایک تعدہ کمانے والا جو ہے ڈیلی کا مزدور ہے دو دن وہ ناکام ملتا ہے گھر بیٹھا ہے بچے فاکے سے مار رہے ہیں اگر قرائے دار ہے اس نے قرائے برنا ہے اوپر سے بجلی کے بل اتنے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے شہر کی بیشتر مارکیٹیں آج بند رہیں گلشن مارکیٹ ممتاز آباد مارکیٹ گلگشت مارکیٹ کینٹ بازار اور حسینہ گاہی بازار میں کاروباری سرگرمیاں موطل رہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ کورونا کی چوتھی لہر کے پیشے نظر حکومت کا لاکڈاؤن کا فیصلہ بلکل درست ہے کاروبار جو بند ہوگا تو ظاہر بات ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ لاکڈاؤن سے جہاں کاروباری افراد کافی پریشان ہیں وہیں ملازمت پیشہ کئی افراد بے روزگار بھی ہوئے ہیں ایسے میں حکومت کو کورونا ویرس کی صورتحال کے ساتھ ساتھ معاشی آلات کو بھی دیکھنا ہوگا کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان انچی اوسی نے کورونا پابندیوں میں پندرہ ستمبر تک توشی کرتی تعلیمی دارے جیمز اور پبلک ٹانسپورٹ مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیستہ کر لیا کیا کورونا کی چوتھی لہر کے انتہائی حطرناک ہونے پر پنجاب میں پابندیوں میں تفصیح کر دی گئی ہے جس پر بہابرپور کے تاجر اور مزدور شدید بریشانی کا شکار ہو گئے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہمارا روزگار انتہائی متاثر ہوا ہے مزدوروں نے بھی حکومت پر کڑی تنقید کی تین سور پہ دیاری ہوگی اس میں بھی اگر لوگڈاؤن یہ لوگ کر دیتے ہیں مزدور بیٹھے ہیں یا کاسمیٹکیز دکھان ہیں یہ بزار بند ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح چلے گا مزفر گڑ کے تاجروں اور شہریوں نے بھی لاکڈاؤن کو مسترد کر دیا تاجروں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی لاکڈاؤن کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے جبکہ شہری کہتے ہیں کہ حکومت سفری پریشانیوں کا کوئی بہتر حل نکال لیں ادھر ہیم یرحان میں شافنگ مولز دکانیں اور مارکیٹیں بند رہیں اور ہفتہ کو بھی بند رہیں گے پولر ٹرانسپورٹ تعلیمی ادارے انڈو جیمز شادی حالز کو بھی پابندی کا سامنا ہے سکول بند کر دی ہیں انہوں نے میریج حال بند کر دی ہیں بچوں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں وہ رک گئی ہیں ادھر سے ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے گورمنٹ کو چاہیے یہ کھولیں اس کا کوئی مصبت صدیب آپ کریں روزگار تو نہ چھینے نہ عوام کا غریب بندہ نہ کما سکتے نہ کھا سکتے تریسر روپے کلو کیوں ہے بندہ کیا کما ہوئے دے کیا کھا ہوئے نہ غریب بندہ کھا سکتے نہ کما سکتے اسانتے بہوں زیادہ پریشان ہے جنوبی پنجاب کے شادیوں نے حکومت سے کرونا فبندیاں نرم کرنے اور ویکسینیشن کی رفتار مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے جنوبی پنجاب والے انکم ٹیکس گوشوارے جل جمع کرا دیں نہیں تو کارروائی ہوگی انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کے لیے آخری تاریخ تیس ستمبر مقرر کر دی گئی ایف بی آر ملتان کا تاریخ میں مزید تو سینا کرنے کا فیصلہ ہے جنوبی پنجاب والے انکم ٹیکس فوری جمع کروا دیں نہیں تو کارروائی ہوگی انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کے لیے آخری تاریخ تیس ستمبر مقرر کر دی گئے بلاول بھٹو نے ایک بار پھر اپوزیشن کو شدید انقید کا نشانہ بنا دیا نام لیے بغیر مسلمی اگنون سے سوال کیا کہ اپوزیشن اپنے ووٹ کا پہلے خود احترام کریں ووٹ کی طاقت سے پہلے بزدار کو ہٹائیں پھر عمران خان کی باری آئے گی نوبی پنجاب سیکٹریٹ بنانے والوں نے لولی پاپ دیا ہے اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی جو روزگار دے گی اور مہنگائی کیا خاتمہ ہوگا وہ رحمہ خان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے آج بھی معاشی بہران ہے آج بھی مہنگائی ہے اور ہمارے دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب وفاق میں حکومت کر رہی تھی تو پوری دنیا میں معاشی بہران تھا ایک فائنانشل ریسیشن ہو چکا تھا جس کا اثرات ہر ملک کو بگتنا پڑا اور اس کی بچہ سے ہمارے ہاں بھی مہنگائی تھا بے روزگاری تھی ہربت تھی لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے عوام کو لا وارث نہیں چھوڑا جیسے خان صاحب نے ان تین سال میں اس ملک کے عوام کو لا وارث چھوڑا ہے آج بھی لوگ پریشان ہیں پیروزگاری غربت اور مہنگائیں ہیں مگر نہ تنخواہ میں اضافہ نہ پینشن میں اضافہ آج بھی ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے اور اس زیب کے نوجوان میرے گواہ ہے کہ پی پی کا جب حکومت تھی تو اس کھپتے کے نوجوانوں کو روزگار ملا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی آپ سے بادہ کیا ہے ہمیشہ وہ بادے پورے کر دی ہیں ماضی میں ہم نے آپ سے بادہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ہم وسیب کا الگ صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو آج کا برس اقتدار ہے یہ آپ کو لولی پاپس دے رہے ہیں کہ وہ سیکیٹریٹ قائم کر رہے ہیں اگر انہوں نے سیکیٹریٹ قائم کرنے کے اعلان کیا ہے تو آپ سمجھو انہوں نے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ آپ کا صوبہ وہ نہیں بنائیں گے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جن کے یہ کانسپ تھی پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے دو تھرڈز مجورٹی سے سینٹ سے پاس کروایا اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اگر ہم نے پختون خواہ کو شناخت لوایا اگر ہم نے ہر صوبہ کو اختیار دیئے ان کے وسائل کے مالک بنائیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو وسیب کو ایک صوبہ کا شکل میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ تاریخی کام بھی رحمیان خان میں بلاول بھٹو زرداری کی چیمبر آف کامٹس کے راکین سے ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو تادروں کی کاروباری افراد کے مسائل ان کے حل پر بات چیت مختوم احمد محمود سیئے یوسف داگلانی مختوم عثمان محمود بھی ہمرا رحمیان خان میں ملاقات میں بشیر احمد خاجہ خلیل احمد آزم شبیر کی شرکت میاں سجاد علی ملک عبد الرشید عثمان محمود حافظ نوف حسغر نے شرکت کی رحمیان خان میں عطیق الرحمن عمران شبیر ندیم مقبول حمزہ آزم نے شرکت کی ہے ڈاکٹر توکیر فیصل اسلام نے شرکت کی میاں سعاد حسین علی وشید طلحہ لیاقت ڈاکٹر منصور طارق زید منصور نے شرکت کی ہے چوہدری اظہار الحق زیال الحکیم امیر اکرم انوار الحق بابر حاشر ادریس نے شرکت کی ندیم مصود محمد یاسین عبدالطیف حافظ مدصر سحیل عثمان عظر نے شرکت کی بلاول بھٹو زرداری ملتان پہنچ گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس روانہ ہو گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری آزداد ملتان میں ہی قیام کریں گے بلاول بھٹو زرداری چیرمن پاکستان بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملتان پہنچ گئے بلاول بھٹو زرداری ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس روانہ ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری آز دات ملتان میں ہی قیام کریں گے بلاول بھٹو زرداری کل لائیا میں بلاول بھٹو زرداری مزید بات کریں گے وسیم شہزار سے وسیم کہیے گا روانہ ہوگئے ہیں بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو یہ بلکل پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے دورہ رہیم آرخان کے بات سابق وزیر آزم سے عزیز سرداری جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ بات کرتے چلیں تو آج زرداری ملتان میں خیام کریں گے اگر کل کی بات کرتے تو کل بلاول بھٹو زرداری لئی جا جائیں گے جہاں ورکر کرمنسل سے خیطاب بھی کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے لئی جا کا راستہ اختیار کیا گیا اس میں مختلف مقامات پر انکر پتبال جو ہے وہ بھی اتنیا جائے گا بہت شکریہ ملتان کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں بوٹرز مہنگائی اور بروزگار کے خاتمے کے لئے پرارزم ہیں کہتے ہیں حکومت نے مایوس کیا یہ ریپورٹ دیکھئے کنٹونمنٹ بورڈ ملتان الیکشن اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گیا امیدواروں نے انتخابی موہم میں بھرپور زور لگایا گھلی محلوں میں اپنے وعدوں اور دعووں کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے لیکن ووٹرز کو صرف ریلیف ہی چاہیے ملتان کی کنٹونمنٹ الیکشن میں ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لئے امیدواروں نے دن رات کارنرز میٹنگ ریلیا تقریر کی تاکہ وہ ووٹرز سے ووٹ لے کر منتخب ہو سکے لیکن ووٹرز الیکشن میں پی ٹی آئی حکومت کے فیصلوں سے خوش دکھائی نہیں دے رہے بھرتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر نالا ہیں ملتان کینٹونمنٹ الیکشن میں جو بھی امیدوار جیتا اس کو گلی محلوں میں سہولیات کے فقدان کو ختم کرنے جیسے چیلنج کا بھی سامنا رہے گا کینٹونمنٹ الیکشن کی گہمہ گہمی تو عروش پر ہے لیکن عوام صرف مہنگائی اور بے روزگاری سے اس وقت چھٹکار چاہتے ہیں کیا آنے والے الیکشن میں جو منتخب ممیدوار ہوں گے وہ عوام کو یہ دے سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیمرمن ریزوان کان کے ساتھ ملتان کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارساد احمد کا سیٹیزن پورٹل پر محصول شکایات پر فوری ایکشن کا حکم دیپٹی کمیشنر سیو کارپریشن کو تین روز مزریل طواز شکایات کے ازال کا ٹاسک ٹھاپ دیا لیت اللہ سکھ کمیشنر کا کہنا تھا کہ ملتان ڈوین کی انیس ہزار چار سو سترہ محصول شکایات میں اٹھارہ ہزار دو سو ایکان میں شکایات حل کی جائیں جبکہ انہوں نے انتظام کو سیٹیزن پورٹل کا اصل مقصد ہے گوڈ گوورننس پبلک سرویس دلیوری کی بہتری شفافیت کا فروغ ترجی ہے عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجی ہے غفل برداشت نہیں ہوگی دلہ ملتان میں پناہ ہوگی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ڈی سی آمیر کریم خان کا اچانک جنرل بس اسٹینڈ پناہ کا دورہ ناکس صفائی کے انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا جنرل بس اسٹینڈ پہنچنے پر ڈی سی نے دورہ کیا اور انہوں نے ناکس صفائی کے انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا ہے سیکٹی آر ٹی ارانہ محسن کو صفائی کے صورتحال بہتر بنانے کا حکم دیا گیا اس کے علاوہ ڈی سی نے پناہ کا سامنے ٹوٹی سڑک مرمت کے لئے بھی میٹرو پلیٹن کورپریشن کو حکمات جاری کیے آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ جنرل بس اسٹینڈ پناہ میں تمام سہولیات موجود ہیں اس کے علاوہ ڈی سی نکلہ کورنا کاسم با کا دورہ کیا صدر تحریک انصاب جنہوں بھی پنجاب سینیٹر آن عباس کا کہنا ہے کہ انہیں تحریک انصاب کے کارکنوں کو متحد کرنے کا ٹاسک ملا ہے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت ہوتی تو صوبہ بنا دیتے ہیں سینیٹر اون عباس وپی کا اپنی رہائش گا پر میڈیا سے گھتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امران خان نے میرے جیسے کئی امران خان پیدا کر دی ہیں مجھے ورکرز اور عقین اسمبلی کو ساتھ لے کر چلنا ہے پہلا حدب مارچ میں ہونے بلدیاتی الیکشن ہے تین سال سے شاہ محمود قریشی سے اختلافات چل رہے تھے جو ان کے پاس جا کر ختم کر دی آج سے تقریبا دس سال پہلے پرائم نیستر امران خان صاحب 25 جون 2011 کو ملتان تشریف لائے تھے اور میں دوستوں کو بتا رہا تھا جتنے لوگ آج میرے استقبال کے لئے میرے جنوبی پنجاب کے صدر بننے کی وجہ سے جو میرے استقبال کے لئے موجود تھے شاید اتنے لوگ اس وقت امران خان صاحب کے لئے بھی موجود نہیں تھے لیکن الحمدلللہ آج نئے پاکستان میں امران خان صاحب نے ایک نہیں ہزاروں میرے جیسے امران خان پیدا پیٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر کا کہنا تا کہ جنوبی پنجاب سے ہمیں پچاس فیصد کامیابی ملی کونسلہ لیول کے بارہ بندے شامل کروا کر بلاول بھٹو سے ہاتھ کیا گیا اتنا بڑا دھچکا کہ مختبر زہداری صاحب آپ سے معافی مانگتے ہیں گلانی صاحب نے آپ کے ساتھ ہینڈ کر دیا ہے یہ جنوبی پنجاب کا آپ دھوکہ لے کے ایک ہفتے سے جنوبی پنجاب میں بیٹھے رہے ہیں وہ جتنی بڑی شکست یا جتنی بڑی شنبنگی یا کو بے نکاب کیا اور کروڑ روپے جرمانے کیے ہیں کیمروین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان پہلے مرحلے میں ٹیفک وارڈنز کی یونی فارم میں فرنٹ کیمرو لگائے جائیں جبکہ دوسرے مرحلے میں آپ پولیس کو نصب کیے جائیں نئے آئی جی پنجاب نے پہلا حکم نام جاری کر دیا ملتان کے وحد کالونی میں سٹریٹ لائٹس نہ ہونے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے رات کے روڈ لائٹس نہ ہونے کے باعث واردات معمول بن گئے ہیں یہ منادر ہے شہر ملتان کی سرکاری کالونیوں میں شمار ہونے والی وحد کالونی کے جس سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث گھپ اندھیرے کا منظر پیش کر رہی ہے شہریوں کہنے تھا کہ اپنے ایم پی ایس آپ کے پاس گئے ہیں اپنے ایم این ایس آپ کے پاس گئے ہیں لیکن ہماری کچھ شنوائی نہیں بازت کالونی میں بجلی کے پولز تو موجود ہیں مگر ان میں بلب نہیں لگے شہریوں کہنا تھا کہ روڈ تو روڈ کالونی میں موجود اکلوتا فٹوار گراؤنڈ بھی تاکہ انتظامیہ فیل فور بازت کالونی کے دیری نام سلے کو حل کرے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے کیمرمن محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان ملتان سبرونے ملک جانے والے مصافروں کے لیے خوشخبری ہے ایرپورٹ انتظامی نے مصافروں کے لیے ریپیڈ ٹیسٹ فیس میں کمی کر دی ہے اب ریپیڈ ٹیسٹ کے فیس 65 سو نہیں بلکہ پانچ ہزار روپے ہوگی ملتان سبرونے ملک جانے والے مسافروں کے لیے ملتان ایرپورٹ انتظامی نے اہم قدم اٹھایا ہے ملتان ایرپورٹ سے برونے ملک ریپیڈ ٹیسٹ فیس میں کمی کا ایلان کر دیا گیا ملتان ایرپورٹ انتظامی نے ریپیڈ ٹیسٹ فیس پانچ ہزار کر دی ہے ملتان کے تاریخی مقامات کو نظر انداز کیا جانے لگا شہر سے کئی میٹر اوپر واقع مزارات کے اردگرد چار دیواری نہیں بن چکی حکومتی نمائندوں کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے تاریخی مقامات پر آنے والے سیعہ حکومت سے نالا دکھائی دیتے ہیں تاریخی مقامات بھی انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہونے لگے شہر سے کئی میٹر اوپر واقع مزارات کے اردگرد چار دیواری نہ بن سکی حکومتی نمائندوں کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے دربار پر آنے والے عقیدت مند حکومت سے نالا دکھائی دیئے زیارین اور سیاہوں کا کہنا ہے کہ تاریخی ورثے کو بیپوز نہ کرنے پر افسوس ہوتا ہے کلے کی خوبصورتی اور کشش متاثر ہو رہی ہے حکومت کلے کے اردگرد فصیل بنوائے تاکہ لوگوں کی زندگی محفوظ ہو اندھیرے میں مسافر اچائی سے نیچے گر سکتے ہیں ایسی بلندی سے گاڑی بھی نیچے گر سکتی ہے اور بڑا سانہہ پیش آ سکتا ہے تاریخی خلام نبی کمبو مولتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگری کلچر کا عزاز شبہ پلانٹ ویڈنگ اور جنیٹکس کے پروفیسر ڈاکٹر زلفقار علی کو بہترین یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ سے نواز دا گیا پروفیسر ڈاکٹر زلفقار علی کو صدر ممکت ڈاکٹر آر ایفل کی جانب سے بہترین یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ دیا گیا ایگری کلچر اور بائیو سائنسز کے شبہ میں بہترین تدریسی خدمات سرہتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر زلفقار علی کو ایوارڈ ملا مولتان سوشل ویلفیر آفیس میں باہمت بزرگ پروگرام کاؤنٹر قائم کر باہمت بزرگ پروگرام کے تحت مستحق بزرگ مرد و خواتین کو مہانہ دو ہزار روپے امداد دی جائے گی باہمت بزرگ پروگرام میں نامزد ہونے والے بزرگ فرانس سوشل ویلفیر کے دفتر سے تمام علومات حاصل کر سکتے ہیں بزرگ فرانس کو مہانہ امداد کے لیے ایٹی ایم کار بی سوشل ویلفیر آفیس افراہم کیا چاہے گا جنوبی پنجاب میں کپاس کے بحالی شروع ہو گئی ہے سیکرٹی زراج جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل کہتے ہیں وائیڈ فلائی اور گلابی سنڈی سے بچنے کے لیے کسان سپرے کا استعمال پر تحقیق پر کام کیا اور بہتر نتائج کے لیے زریع ادویات کے کم استعمال کے نئے طریقہ کار اپنانے پر کسانوں کو آمادہ کیا اب اس کے نتائج حاصل کرنے کا وقت آگیا ہے سیکرٹری زراج جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل کے مطابق کپاس جو کہ جنوبی پنجاب میں آخری سانسے لے رہی تھی اس پار کپاس میں زیرو پک آئی ہے ماہ اگست میں ہی کپاس آنا شروع ہو گئی ہے سیکری زراج کا کہنا تھا کہ کسان کو اس وقت وائٹ فلائی اور غلابی سنری سے بچنے کی ضرورت ہے جس کے لیے کسان دیسی مکچر سمیت سپری ملا کر استعمال کر سکتے ہیں ساکیب لی اتیل کا کہنا تھا کہ چنوبی پنجاب میں کپاس کی بحالی شروع ہو گئی ہے بہتر نتائج خود بولیں گے زرات میں عوام کو مزید خوش خبریاں سنائیں گے کیمری من رزوان خان کے ساتھ محسن ملتار محکمہ زرات کی کپاس کے بیج بنانے کے لیے کاشکاروں کا ہدایات پرنسپل سائنٹسٹ کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ ڈاکٹر الطاف حسین کہتے ہیں بیج بنانے کے لیے صحت مند پودے کا درمیان حصہ کیا استعمال کیا جائے زرات کی جانب سے کپاس کے بیج بنانے کے لیے کاشکاروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں پرنسپل سائنٹس کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ ڈاکٹر الطاف حسین کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کاشکار اپنے کپاس فصل کے بیج حاصل کرنے کے لیے سب سے صحت مند پودے کے درمیانی حصے کو استعمال کریں جبکہ پودے کے تنے کو چوبیس گھنٹے ہوادار جگہ پر رکھیں ہیلدی پودہ اچھے ٹینڈے والا پودہ ہیلد کریں بیماری سے پاک ہو تو اس کے بعد ایک فوٹ نیجے سے وہ چھوڑ دیں ایک فوٹ اوپر سے چھوڑ دیں جو درمیانہ پورشن ہے وہ پک کر کے وہ اپنے پاس رکھنے اس کو ہوا لگوائیں چوبیس گھنٹے تک ڈاکٹر الطاف حسین کا کہنا تھا کہ جننگ سے قبل اور بعد پودے کے تنے کو پٹسن کی بوری میں رکھا جائے کاشت کار جننگ کے بعد بیج کو فیڈرل سیڈ سیرٹیفیکشن سے منظور لازمی کروائیں جننگ کروائیں جننگ ہوتی ہے لینڈ کو الگ کرنا بیج سے جب بیج الگ ہو جائے گا اس بیج کو پھر آپ نے ہوا لگوانی ہے پھر اس کمرے میں اس کو سٹور کر دینا ہے اگر کاشکار اپنی کپاس کی فصل سے بیج بنا لے تو نہ صرف انہیں آلہ وکالٹی کے بیج ملیں بلکہ سیڈ مافیا سے بھی نجات مل سکے گی کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض ملتان ملتان میں زلہی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحقین کی مالی امداد کی جانب مستحق افراد کی مالی امداد کی تقریب کائن اکات کی گیا جس میں طالبات کو تعلیمی وظیفہ بزرگ افراد اور مستحق خواتین کو مالی امداد فراہم کی گئی ممبر بیت المال کمیٹی شاید محمود انساری کا کہنا تھا کہ مستحق افراد کو پانچ ہزار سے پچیس ہزار روپے مالیت کے چیک تقسیم کی گئے مستحق افراد کی سکرونٹی کے بعد مالی امداد فراہم کی گئی تحریک انصاف خواتین ونگ ملتان کی صدر آصف سلیم گلناس کاشک اور قدرت نیازی بھی تقریب میں شریک ہوئیں کیمرو مین آمی شاہ کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان 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 ملتان